اب آیت آئی کہ یا ایہا اللہ زین آمنو اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو تو تیہ ہو گیا نا شریعت کے مسئلہ کہ نبی کی آواز سے انڈر اینی سرکمستانسز کسی بھی حالت میں کسی کی آواز اگر بلند ہوئی نکل گیا دائرہ ایمان سے ہو گیا کافر ایک لمحے کے لئے بھی اگر کسی نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی چاہے نبی صحت میں ہو یا بیماری میں اللہ حور پر ایک لمحے کے لئے بھی اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی دائرہ ایمان سے باہر اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائیے میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تمام مسلمانوں کے یہاں جو فقی مسئلہ ہے متفقہ شیعہ سنی سب بھائیوں کے یہاں وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا احترام یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے فقی مسئلہ جاں سب کوئی اتفاق ہے اس پر کہ پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بہت بیدار ہو کر آمادہ ہو کر دوستو آپ کو یہ سننا ہے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش نماز کی آواز سے دورانے نماز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اس کی آواز سے جو پیش نماز ہے آپ جیسا ہے آپ جیسا ہے بشر ہے خاکی ہے گناہگار ہے لیکن اس کا ڈیکورم یہ ہے اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سے کسی معموم کی مقتدی کی جو اقتداء کر رہا ہے اس کی جماعت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر کاش میں یہ سمجھا سکوں اور آپ بیدار ہو کر سمجھ لیں ایک لطیق سا اشارہ ہے یہ فقی مسئلہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی آواز سے پیچھے والوں کی یا برابر والوں کی کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے جب یہ تہ ہو گیا مسئلہ حجزان مخترم تو پھر ملت اسلامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ پیش نماز کی آواز بلند ہونا چاہیے مقتدی کی آواز سے اور کسی نمازی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش امام کی آواز سے یہ جب مسئلہ تہ ہے تو اب آپ نے جو تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام پر بیماری اور ضعیفی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آخری تین چار نمازیں آپ نے ادا نہیں فرمائیں آپ مسجد میں تشریف لائے مگر بیٹھے رہے تو حجزان مخترم اب شبلی نعمانی یا کوئی بھی مورخ اگر یہ لکھے کہ آخری مرحلے میں جب آخری نماز ادا کی جا رہی تھی حضور پر جب بیماری کی شدت تھی غلبہ تھا تو نماز کھڑی ہو گئی تھی جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور ایک صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے اور اس وقت پیغمبر اسلام برامد ہوئے اپنے حجرے سے اس انداز میں چونکہ آپ کمزوری اور نقاحت کا شکار تھے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے جو معصوم ہو وہ کمزوری نہیں ہوتا لیکن ہم تو تاریخ کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں آپ ہی کے استدلال سے کہ جناب رسال اتمام برامد ہوئے بیت الشرف سے اپنے حجرے سے عباس ابن مطلب کے کاندھے پر ایک ہاتھ تھا اور علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ تھا ان دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیغمبر اسلام حجرے سے برامد ہوئے مسجد تک آئے اور جب سرکار کے آنے کی آہت پیش نماز کو ہوئی تو پیش نماز کی برابر میں سرکار رسالت ماں بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اکل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں حجرے سے چل کر آ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اسے پڑھانے میں کیا دقت ہے پہلے تو منطق کی کو سوٹی پریسی کو گس لے بھئی نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کیا فرق ہے جو پڑھے گا وہی تو پڑھائی جائے گی جب سرکار حجرے سے تشریف بھی لے آئے مسجد تک آ بھی گئے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی آپ ہی نے لکھا تو جب پڑھی تو پڑھانے میں کیا دقت ہے البتہ آپ کو یہ فقی مسئلہ پوری توجہ دوستو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیش نماز کی آواز سے کسی نقتدی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اب اگر پیش نماز نے نبی کی آواز سے بلند کر کے اپنی نماز پڑھائی یا آیتوں کی تلاوت کی آپ اس کی امامت ثابت کر رہے ہیں جہاں تو ایمان جاتا رہا توجہ ہے نحزان محترم آپ تاریخ کے کس عرض میں یہ کر رہا ہے نحزان محترم کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس لمحے وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا اسلام میں آنے کا تو ایک راستہ ہے جانے کے ہزار دروازے ہیں نکل بھی جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کافر ہو گیا اور جب وہ نکل کر خود کافر ہو جاتا ہے تو اچھے خاصے مومنوں کو کافر 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 کہنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کے کافر ہونے کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے